عزیز خواتین حضرات میں علی نگر کا ایک رہائشی ہوں جہاں اسکول بنایا گیا ہے تیس سال سے زیادہ اور بانی اسکول لعیق صاحب کے بچپن سے واقف ہوں ان کے والی صاحب سے ہمارا تعلق ہے دوستی ہے عزیز داری بھی ہو گئی ہے الحمدللہ میں انجینئر ہوں اور ان کے مدد سے کی تعمیرات میں بھی کنسلٹنٹ رہ چکا ہوں اور ابھی بھی ہوں یہ میری زندگی کا آپ کے سامنے ارز کروں کہ یہ پہلا بوقع ہے جبکہ میں اپنی خواہش سے کچھ منٹ مخاطب کرنے کے لئے گزارش کیا ہوں زندگی کے کئی برس میرے کسی کے کہنے پر ہی بات کرتا ہوں میں لیکن آج میں اپنی خوشی سے اور اپنی خواہش سے ہمارے بانی مدرسہ اسکول لائیخ صاحب سے میں ریکوست کیا کہ مجھے ایک دس منٹ بات کرنے کی اجازت دی جائے جس کو انہوں نے قبول فرمایا مدرسے کا پروگرام تو ہر سال دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مدرسے کی کارکردگی بھی تقریباً روزانہ ہمارے سامنے ہیں میں مبتصراً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بحلِ علی نگر کے لئے خصوصاً اور پرانے شہر کے لئے عموان ایک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اس طرح میاری جو ہے ایک انگلیش میڈیم کا اسکول اور بہت ہی اچھے تجربہ کار ٹیچرز مینجمنٹ اور بانی مدرسہ علیق صاحب کی زیرِ نگرانی چل رہا ہے اس کا ڈسپلن جتنی بھی تعلیف کی جائے کم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نے اور ترقی اتا فرمائے اور اس کو ہمارے ملک کے لئے ایک میاری مدرسہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس کو جس نے ہمارے بچے اور بچیوں کی بہت ہی اچھی تربیت دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ہو رہی ہے میں بہت ہی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو یہ اسکول میں جو تربیت ہو رہی ہے وہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کی ہوتی ہے اور بچوں کا زیادہ تو بقت اپنے گھروں میں گزرتا ہے اور یہاں تو ٹیچرز چند گھنٹے توجہ دیتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں بچوں کا بہت زیادہ وقت اور تعطیلات کا زمانہ خصوصا اپنے ماں باپ کی نگرانی میں گزرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے بچے ان کی صحیح تربیت کرنا اور ان کو ایک سچے مسلمان بنانا ہر ماں باپ کا فرض ہے میں یہاں زیادہ وقت کے لئے نہیں بلکہ صرف بیکزیمم دس منٹ کی اجازت سے بیٹھا ہوں اور اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو رہی ہے خوشتاً خواتین اور بچیاں جو بہت آئے ہیں تعداد میں بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے یہ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اس مدرسے کے لئے میری دعائیں ہیں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے اور اس کے اور کئی برینچیں صلی اللہ تعالیٰ بنائے اور اور ایک مدرسہ جس کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا شاید وہ اس مجمع میں محترمہ ہو عطیہ میڈم صاحبہ جو پریسیڈنسی اسکول میں کئی برس پرنسپال کی حیثیت سے وہ کام کرے ہیں ان کا بھی ڈسپلن اور ان کی بھی بچوں کی تعلیم و تربیت دیکھ کے طبیت بڑی خوش ہوتی تھی میرے کئی نوازیاں پوتریاں بچے جو ہے ان کے اسکول سے فارغ ہوئے اور آج الحمدللہ ڈاکٹرز انجینئرز اور میسٹرز ایجوکیشن میں ایم ڈی ایم ایٹ کر رہے ہیں بچے ان کی تربیت کی بھی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ بھی الحمدللہ اپنے اسکولز کیونکہ میں بھی ان کے جو ہے امارتوں کا کنسلٹنٹ ہے چکا ہوں اور تعمیر میں جو ہے ڈیزائن سوکرہ دیا ہوں سیول انجینئر ہوں میں تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں میں مفتصر نہیں ایس کروں گا کہ دیکھئے یہ اسکول جو ہے پوری پوری تربیت کی آپ توقع نہیں رکھ سکتے یہاں تو وہ تھوڑے وقت کے لیے بچے آتے ہیں اور جب ہائی اسکول کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں لیکن ماباپ کی بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت کم از کم ایک آدھا گھنٹہ روز آنا ایک وقت مخررانہ پہ اپنے گھر کے تمام افراد کو بچوں کو بڑوں کو سب کو لے کے تھوڑی سی اسلامی تربیت کے لیے حدیث کی تعلیم کا انتظام کرے فضائل اعمال کی کتاب ہے منتقب احادیث کی کتاب ہے جس کے لیے پڑھنے کی ترقیب دی گئی ہے کہ ایک آدھا گھنٹہ روز آنا پابندی کے ساتھ بلا ناغا اس کا انتظام کریں اور ان بچوں کو اس کی تعلیم میں بٹھائیں وہ اللہ رسول کی باتیں سنیں گے خبر کی حشر کی آخرت کی باتیں سنیں گی تو ان کی بہترین تربیت ہوگی میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر اقبال خان صاحب جو ایران میں بھی تھے بلجم میں بھی تھے بعد میں سعودی عرب میں بہت زیادہ جو ہے ان کا وقت گزرا اب تو ریٹائرڈ ہو گئے وہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے ان کی ایک بچی دس بارہ سال دس سال کی زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں جدہ میں اس نے حفظ حفظ کیا حافظ قرآن بنی بچی اتنی چھوٹی عمر میں اور بہت جلسہ ہوا مہ باپ خوش ہوئے اور دو سہب آپ کو رشتہ داروں کو جمع کیا وہاں جدہ میں سعودی عرب میں اور خوشی سے شکرانے کے طور پہ جو ہے تقریب منقید کی گئی تو وہ بتاتے ہیں مجھے کہ دوسری صبح وہ بچی کا چھوٹا بھائی جو ایک آس سال چھوٹا ہے وہ بچی کو مخاطب کر کے بہن کو کہہ رہا ہے وہ بچی کا نام سنا ہے سنا بی بی سنا بی بی یوہو آپ تو حافظ قرآن بن گئے اللہ تعالیٰ آپ کو خیامت میں جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کا موقع دیں گا دیکھئے سنا بی بی اس وقت مجھے نہیں بھولنا مجھے نہیں بھولنا میری بھی شفاعت کرنا تو سنا بی بی جو حافظ قرآن وہ آٹھ دس سال کی بچی وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو بھائیہ ایک شرط پہ جو ہے میں آپ کی شفاعت کروں گی وہ کیا ہے تو بھلے مرتے وقت آپ کلمہ یاد دلا یہ آٹھ دس سال کی بچی کہہ رہی ہے یہ بچوں کے تاثرات ہے یہ ایک چھوٹا سا سات سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو شفاعت کا اللہ تعالیٰ جو ہے موقع عطا فرمائیں گے حافظ قرآن کی جو فضیلتیں ہیں اور وہ بچی جواب دے رہی ہے کہ میں ایک شرط پہ تمہاری شفاعت کراؤں گی کہ میرے وقت میرے مرتے وقت تم مجھے کلمہ یاد دلا یہ چھوٹے بچوں کے یہ تاثرات اور یہ ان کے جو ہے تو ڈاکٹر صاحب میرے جو دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں بھائی یہ میری جو ہے روزانہ ہم جو گھر میں دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ تعلیم کرتے ہیں فضائل عامال کی جس میں بچے فضائل قرآن سنتے ہیں فضائل نماز سنتے ہیں فضائل درود شریف سنتے ہیں فضائل ذکر سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کے اثرات ہیں کہ بہت بڑا اور عجیب ہمارے لئے جو ہے عبرت ہے ہمارے لئے ایک سبق ہے اس واقعے میں میں امریکہ میں تھا سات سال سیویل انجینئر ہوں اور انگلینڈ بھی چار پانچ مرتبہ زیانے کا موقع ملا اور سعودی اربی بھی گیارہ سال رہا کئی عمارتوں کی میں نے ڈیزائننگ کی ہے مساجد تقریباً سو کے خریب ڈیزائن دے چکا ہوں میں تو ایک واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے ارس کرتا ہوں زیادہ بہت نہیں لیتا آپ تمام کے لئے اس کے اندر بہت ہی ایک درس ہے آپ کو معلوم ہے آپ تو ٹیچر حضرات ہیں بہت سارے اس میں کہ اسکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو درہا ان کی تھکن کو دور کرنے کے لئے ایک آر پیریٹ جو ہے انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے جس میں بیٹھے کہانیاں سنتے ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ کہانی سناو اور کچھ بچوں سے باتیں ہنسی مزاقی کرتے ہیں ٹیچرز تاکہ ان کی تھکن دور ہو تو اسی طرح ایک ویسٹرین کنٹری شاید امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے مجھے یاد دی رہا بہت پرانا واقعہ ہے یہ تو اسی طرح ٹیچرز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لئے بات کر رہے تھے تو ٹیچر جو ہے بچوں سے پوچھ رہی تھی ایک ایک سے اٹھا کے کہ تُو بڑا ہو کے کیا بنے گا کسی دکھا کہ میڈم میس میں پائلٹ بنوں گا ہوای جاز چلاوں گا اور بچے سو تھالیاں مار رہے اس کی بات سن کے کسی بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا کسی بچے نے کہا کہ میں سائنٹیز بنوں گا کسی نے کہا کہ میں جہے ٹیچر بنوں گا پروفیسر بنوں گا وغیرہ 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 اس کے بعد انہی بچوں میں جو میجاریٹی کنیشن بچوں کی تھی امریکہ کے ایک مسلمان بچہ بھی تھا تو ٹیچر نے اس بچے سے کہا کہ تُو بڑا ہو کے کیا بنے گا غور سے سنیے آپ لوگ بہت ہی دلچسپ اور بہت سبق حاموز واقع ہے تو اس بچے نے جو مسلمان بچہ تھا مسلمان ملک کا اس کو اٹھا کے کہی ٹیچر نے کہ تُو بڑا ہو کے کیا بنے گا اس بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا ارے ٹیچر حیران ہوگی وارٹی سے صحابی صحابی کیا ہوتا ہے تو وہ بچہ محاسم اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو میرے کو بھی نہیں محاسم صحابی کیا ہوتا ہے ارے اس کو بڑا تاجبہ کہ یہ بچہ ایک عجیر سا جواب دیا کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنتا ہوں بننا چاہتا ہوں تو وہ ٹیچر بہت ہی سسپیشیس بھی اس نے اس کی ماں کو ٹیلی فون کیا کہ بھئی آج جو ہے اسکول میں بڑی عجیب بات ہوئی میں جو ہے جو پیریٹ تھا انٹرٹینمنٹ کا اس میں سب سے پوچھ رہی تھی تو کوئی بچے کہہ رہے تھے کہ میں پائلٹ بنوں گا کسی نے کہا کہ میں شائنٹیس بنوں گا کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا لیکن مجھے بڑا تاجبہ کہ آپ کا بچہ جواب دیا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں لیکن یہ صحابی کیا ہے اس کا جواب نہیں دے سکرا ہونے کے صحابی کس کو بلتے تو اس کی ماں بیچاری دیندار تھی اور روزانہ گھر میں یہ تعلیم ہوتی تھی ایک آدھا گھنٹہ حدیث کی فضائل عامال کی تو بچہ بیٹھتا تھا صحابہ کے واقعات پہ روزانہ پڑے جاتے تھے ان کے گھروں میں صحابہ کے کارنامے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور دین کے اوپر ان کی جان کا نصار کرنا یہ واقعات پڑے جاتے تھے تو وہ بچے کے دل میں دعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی یہ بنوں گا تو اس کی ماں نے اس ٹیچر سے کہا کہ دیکھو یہ بات تو ہے میں آپ کو ٹیلی فون پہ نہیں سمجھا سکتی آپ اگر میرے گھر پہ آ جائیں تو میں تفصیل سے سمجھاؤں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے صحابی کیا ہوتا ہے وہ بیچاری جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے بڑے وہ تو آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑا تجسوس ہوتا ہے ان میں اور جب تک کہ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جائیں اتمنان نہیں ہوتا تو اس ٹیچر نے فوراں جو ہے اپائنٹمنٹ لیا کہ میں فلانے دن آپ کے پاس آنا چاہتی تو اس کی ماں نے کہا کہ جب آپ آئی رہے ہیں تو ہمارے پاس کھانا بھی کھا لیجئے ایک مرتبہ آپ کو ہندوستانی کھانا کھانے کا موقع مل جائے گا آپ کو کھلانے کا تو اس نے وہ بھی قبول کر لیا اب وہ جو ٹیچر وقت مقرران پہ اس گھر میں پہنچی تو گھر ایک نورانی گھر تھا ہو جس میں نماز ہوتی تھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی اور فضائل عمال اور حدیث کی کتابیں قرآن کی تلاوت وغیرہ سے منور گرتا ہو تو ایک تو اس کو روحانی اثر ہوا اس کو داخل ہوتے ہی اس کے بعد جب بیٹھے تو اس کی ماں نے ان کو سمجھایا ٹیچر کو کہ دیکھے کہ یہ ہمارے گھر میں جو ہے کمپینینس آف دھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صحابی کہتے ہیں غردو میں عربی میں ان کے واقعات پڑے جاتے ہیں اور ان کی احادیث سینگس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ واقعات وہ جو ہے دنیا کے بہت ہی جو ہے اونچے درجے کے کردار کے حامل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی آفتہ جو کمپینینس تھے وہ صحابہ جن کو کہتے ہیں وہ بڑے اونچے میار کے ہیں یہ بچہ معصوم ہے اب کوئی کمپینین اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا کہ وہ اب دنیا سے گزر چکے ہیں چودہ سو برس گزر ہو گئے لیکن یہ معصوم بچہ ہے وہ واقعات سن کے اس کے دل میں بھی یہ پیدا ہوگا وہ بڑے اونچے میار کے لوگ تھے بڑے کردار کے تھے انہوں نے اسلام کی کچھ عورت میں خوبیاں بیان کی وہ ٹیچر کے سامنے وہ ٹیچر پر ان باتوں کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ اس نے باتوں میں پوچھا ان کی بچے کی والدہ سے کہ کیا آپ کے مذہب اسلام میں کوئی دوسرا بھی داخل ہو سکتا ہے کیا تو پھر اس عورت میں اس کی خوبیاں بیان کی کہ جو کوئی اگر اسلام قبول کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اپنے جھوٹے مذہب سے تو اس کے کیا فضائل نے وہ بھی بیان کیا تو آپ یقین مانیے کہ اسی وقت اسی مجلس میں اس ٹیچر نے کہا کہ مجھے اسلام میں داخل کر دی اور انہوں نے کلمہ پڑھایا اس کے بعد اسلام کی باتیں بتائیں اور کچھ کتابیں دیں ان کو تو میرے عزیز دوستو دیکھئے یہ گھر کی تعلیم کا اثر ہے روزانہ جو آدھا پون گھنٹہ بچوں کو لے کے تعلیم تربیت کی جاتی ہے اور حادیث سنائے جاتے ہیں خوران پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے ترجمے سنائے جاتے ہیں اور بچوں کی تربیت کی جاتی ہے زیادہ نہیں ایک آدھا گھنٹہ تو اس کے اثرات دیکھئے آپ بہت اثرات ہیں اگر یہاں کہنا چاہوں میں تو گھنٹوں چاہیے مجھے کیونکہ میں کافی دنیا کے کئی ممالک میں رہ چکا ہوں امریکہ میں کینیڈا میں اور انگلینڈ میں کئی مرتبہ جاتا ہوں تو میرے عزیز دوستو یہ جو دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اور بڑوں کی بچوں کی جو تربیت دینی تربیت ہو رہی ہے اور خصوصا خصوصا سب سے اہم بات غور سے سنیے اور ارادے کر کے جائیے اس مجل سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے گھروں میں آدھا گھنٹہ سب گھر کے بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو عورتوں کو مردوں کو بیٹھ کے ایک آدھا گھنٹہ اللہ رسول کی بات قرآن اور حدیثی کتابوں کا جو ہے تعلیم ہمارے گھر میں ہم شروع کریں گے اس ارادے سے اٹھی ہے آپ لوگ تو میری عزیز بہنوں دیکھئے ایک معصوم بچہ اس کی وجہ سے ایک عورت داخل اسلام ہوئی پورا گھرانہ اس کا داخل اسلام ہوا اور خیامت تک نہ جانے کتنے ہزار اور کتنے لاغ ان کی نسلوں میں آئیں گے سب اللہ کی عذاب سے جہنم سے بز گئے ایک بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت کی وجہ سے تو میری گزاری سے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور آپ حضرات سے میری گزاری سے مرد حضرات سے بھی اور خصوصاً جو ہے عورتوں سے میری جو ہے بڑی آپ سے گزاری سے کہ آج ہی سے آپ حضرات کو ایک وقت مقرر کیجئے جس میں گھر کے تمام افراد موجود ہوتے ہوں اور وہاں بیٹھ کر حدیث اور قرآن کی تھوڑی سی تعلیم ہو جائے جو بچے احکامات الہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں سن کر اپنی زندگی کو وشی بنانے کی کوشش کرے دیکھئے ایک چھوٹا معصوم بچہ شاید وہ سیکنڈ گریٹ کا ہوگا یا تھرڈ گریٹ کا ہوگا اس کا تعلیم سننے کی وجہ سے اس نے صحابی بننے کا جو ہے ایک کمنہ ظاہر کی اور وہ ذریعہ بنا ایک خاندان کے جو ہے داخل اسلام ہونے کا اور خیامت تک کی ان کی نسلیں جو ہے ایمان کے اوپر خائم رہیں گی تو میری عزیز بھائیوں بہنوں میں آپ حضرات سے اس موقع پر اتنی ہی گداریش کرتا ہوں کہ روزانہ جو ہے اسکول کی تعلیم اور اسلول کی تربیت پر اکتفا نہ کریں بلکہ روزانہ گھر میں پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ایک آدھا پون گھٹا فضائل اعمال کی کتابیں ہیں منتقب حدیث کی کتاب ہے حدیث کی اور قرآن کی کتاب اور تھوڑی سی تربیت بچوں کی اور ان کے کبھی نماز کے اذکار سن لیجئے آپس میں ایک دوسرے کے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو مجموع آیا ہے یہاں اس محبت میں اس مدرسے کے لیے اس مدرسے کو اللہ ترقی دے لائق میاں کے والدین کو اللہ عجر عظیم عطا فرمائے خصوصاً ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت و عفیت نصیب فرمائے وہ درہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عفیت تندرسی توانائی نصیب فرمائے اور دوسری بات میں آپ کے سامنے خشنودی کی ارس کرتا ہوں کہ انہی کے خالازات بھائی جو ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب ہے جو شاہین گروپ آف اکیڈیمی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں سیویل انجینئرنگ کی انہوں نے تھوڑی تربیت مجھ سے حاصل کی آج اللہ نے ان کو بھی کتنا چمکایا کہ ان کے جو ہے برانچے دلی میں ہیں آگرے میں ہیں لکنو میں ہیں اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں شاید دوبئی میں بھی انہوں نے خائم کیا ہے اور ان کا کتنا پرفارمنس ہیں کہ ان کے سکول کے بچے اور نیٹ کے طالب علم ایک دو نہیں ایک دو سو نہیں چار چار سو پانچ پانچ سو بچے جو ہے بغیر ڈونیشن کے میڈیکل میں داخلہ مل رہا ہے کرناٹا کا میں ایسی تربیت کر رہے ہیں وہ دیکھئے دینی لحاظ سے بھی ایسی اور ان کے کالیجز میں بھی ان کے بھی سکول میں قرآن پاک کی تعلیم حفظ کی تعلیم اور پھر یہ انجینئرنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور میڈیسن کے لیے تیار کر رہے ہیں ہر سال میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چار چار سو پانچ سو ان کے برینچز کے بچے بغیر ڈونیشن کے اتنے اچھے رینک لارہے ہیں کہ ان کا فری داخلہ ہو رہا ہے اور ان کے اس کارنامے پہ گورنمنٹ آف کرناٹکن نے ان کو عزازی ڈاکٹری کا جو ہے ڈگری عطا فرمائی ہے تو یہ ہمارے اصل میں تو عبدالخدیر میاں سیویل انجینئر ہیں اور ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے عونری دی گئی ہے ڈاکٹر عبدالخدیر ان کو کہا جاتا ہے تو میرے عزیز بھائی و بہنوں میں آپ سے یہی کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اسکول کی تعلیم اور تربیت پر اکتفا نہ کریں اصل تو گھر کا ماں کا گود ہے اور گھر کا مدرسہ ہے جو بچوں کی صحیح تربیت کرے گا تو پھر ایسے بچے اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے دوست کی بچی کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا وہ بچی حافظ قرآن ہونے کے بعد اس نے ایم بی بی ایس کیا اس نے ایم ڈی کیا مکہ مکرمہ میں اسپیشلس ڈاکٹر ہے وہ بچی یعنی دینی تربیت بھی ایسی ہوئی حافظ قرآن بنی اور ان کا چھوٹا بھائی جو کہہ رہا تھا کہ جو ہے خیامت میں میری بھی سفارش کرنا وہ بچہ بھی جو ہے عالم دین حافظ قرآن بنا اور الیکٹرونک انجینئر جو ہے وہ جو ہے دمام میں یا کہیں ہیں تو دینی لحاظ سے بھی ایسی تربیت دنیاوی لحاظ سے بھی ایسی تربیت یہ ہوں گی جبکہ ماباپ جو ہے اپنی توجہ دیں گے اور اسکول کے جو ہے تعلیم پر اکتفا نہیں کیجئے اور گھروں میں بھی ان کی تعلیم تربیت کیجئے اور ماشاءاللہ پھر ایک بار میں مبارک بات دیتے ہیں رخصت ہوتا ہوں کہ ہمارے لئے ایک بڑا اللہ تعالیٰ کہتیا ہے کہ یہ جو گرین ویلی اسکول ہمارے علی نگر میں خائم کیا گیا ہے اور بیچارے اپنا فیلڈ چھوڑ کے میکانیکل انجینئر اور جو ہے ڈیٹرائٹ امریکہ سے انہوں نے میسٹرز کیا اور وہاں ان کو جو ہے گرین کارڈ ملنے والا تھا سیڈیزنشپ ملنے والی تھی امریکہ کی لئی اقمیہ کو لیکن یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کے جذبے سے وہ واپس آئے اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ ایک ایسا اتنا بڑا اسکول جس کے لئے ساری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے گا ابھی تو چار پانچ سال ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ بہت ہی ترقی کرے گا اور ستاروں کی طرح چمکے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہنسلہ عطا فرمائے اور اس ادارے کو اس مدد سے کو اللہ ترقی دے اور زیادہ سے زیادہ برانچ سے ان کی خائم ہو اور زیادہ سے زیادہ بچوں کی تعلیم و تربیت دینی اور دنیاوی لحاظ سے ہو اور یہاں کے بچے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے سائنٹیز بنے لیکن کامل مومین اور مسلمان کے ساتھ ساتھ بنے خدا حافظ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میں شکر گزار ہوں جو مجھے وقت دیا گیا حالانکہ میں اس کے پروگرام میں نہیں تھا لیکن جو ہے میں یہ بہت دیکھ کے میں خود ریکویس کیا یہ زندہی کا پہلا موقع ہے جب کہ میں ریکویس کر رہا ہوں کسی کو مخاطب کی اجازت دینے کے سمائے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ